کہ ایک مرتبہ کسی وقی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ صاحب مجھے سانس تو لینے دیں اپنے کسی مقدمے کا کسی عدالت سے بدلہ لیا ہے باقی لوگ عدالتوں کو ایسا سمجھتے نہیں سمجھتے کیونکہ عدالتوں کا احترام چیمبرز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کی جو کرسیاں ہیں جو تھوڑا آگے کر دیں گے اور ما شاء اللہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا حال دے گیا سیکیورٹی کی گاڑی وہ الگ لیتے ہیں پروٹوکول وہ الگ لیتے ہیں اس کے بعد ملازمین کی فورس وہ الگ لیتے ہیں دیکھیں سپریم گورڈ میں کوئی ہزاروں کیسز پچاس ہزار سے زائد کیسز ہیں اسلام علیکم میں ہوں نمرا سویل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی وی نے فول کورٹ کو فول کورٹ لکھ دیا ہے اس کے علاوہ ججز کی کورسیاں آگے پیچھے کرنے کے لیے کتنے افراد بھرتی کیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور مارشل لاؤ کازی فائز ایزا کے اہم ریمارکس آگئے ہیں مارشل لاؤ کازی فائز ایزا کے اہم ریمارکس لیکن اس سے پہلے ہم کومنٹ شاہ میں کرتے ہیں بلکل یہ سارف منہ بھائی یہ لگتا ہے کہ مریم شرد اپیل پاکستانی دیکھیں نہیں نہیں یہ غلط بات ہے کیوں کوئی اپنی شادی ہے اس کو موخر کرے صرف اس لیے کہ میاں محمد عواز شریف صاحب کی واپسی ہے تو شادی کینسل کریں اور جو منگنی کی تاریخ ہے وہ بھی موخر کری یہ تو نہیں ہے کیونکہ میاں صاحب آئے نہ آئے یہ نہ ہو کہ ان کی شادی رہ جائے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیعہ صاحب کئی مرتبہ تاریخ دے کر واپس لے چکے ہیں اور بعد میں پھر نہیں آئے یہ تو نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے صحیح اب فاند فاروقی رکھتا ہے کہ ووٹ بے شک ضائع کر دیں لیکن ووٹ ڈالنے ضرور جائیں ورنہ آپ کے جگہ کوئی اور آپ کا ووٹ نون لیک یا پیپلز پارٹی یا ایمکیم کو ڈال دے گا دیکھیں ووٹ ضائع نہیں کرنا دیکھیں دیکھیں اور دیکھیں رہے بنیک ٹھiens ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نوٹ کرلیں اور ان کے باری باری جوابات دیتے جائیں اور جب وکیل صاحب کہتا ہے کہ سر میرے یہ سوالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں رکھ لیں اپنے پاس بعد میں ہو گئے لیکن اپنے سوالات کہتے ہیں کہ ایک ایک سوال کا جواب چاہیے اس کے علاوہ آج جو پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے جو ٹکرز ہم نے دیکھے وہ بڑے ہی کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے شاید اپنے کسی مقدمے کا کسی عدالت سے بدلا لیا ہے اور انہوں نے فل کوٹ کو جو کہ معزز عدالت ہے فل کوٹ کو فول کوٹ لکھ دیا ہے کیوں لکھا ہے کیا یہ واقعی تقنیقی غلطی تھی واو اضافی تھا اس میں یا پھر کسی نے واقعی لیکن یہ غلطی بڑی بھاری ہو گئی ہے وہ فول کوٹ بن چکا ہے ابھی تو ہم بدلے ہیں بدلے ابھی باقی ہیں جو انلیہ صاحب کہتے ہیں تو یہ فل کوٹ والا شاید کسی نے بدلا لیا ہے اور اگر بدلا لیا ہے تو یہ تو نہیں لینا چاہیے باقی یہ بات کہ کیا واقعی باقی لوگ عدالتوں کو ایسا سمجھتے نہیں سمجھتے کیونکہ عدالتوں کا احترام سب کے دلوں میں ہے اور معزز جد سائبان جو کچھ ایسے فیصلے بھی کر جاتے ہیں جو کہ واقعی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں بارال اس کے بعد ایک اور چیز جس کی جانب توجہ دلانا ذرا توجہ مبزول کروانا بہت اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جب جد سائبان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور کرسیوں کو بھی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے بھی اور کرسیوں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے بھی ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں اور سترہ ملازمین سترہ ملازمین کو صرف اس لیے سپریم کورٹ پاکستان میں بھرتی کیا گیا ہے کہ وہ جد سائبان جب کسی سمات کے موقع پر یا ویسے ہی اپنے چیمبرز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کی جو کرسیاں یا تھوڑا آگے کر دیں گے یا پھر تھوڑا پیچھے کر دیں گے کیونکہ جب وہ فریم میں آ رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے میں اس کیمرے میں آنا ہے جد سائب کی کرسی تھوڑی ٹیڑی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں اس کام کیلئے بھی ہائرنگ کی گئی ہے یہ کامران یوسف صاحب نے سپریم کورٹ میں سترہ بندے اس لیے بھرتی کیے گئے ہیں کہ ججز کی کرسیاں آگے پیچھے کریں کیا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جج خود نہیں کر سکتے ترقی آفتہ ممالک میں آفیس بوائز کا تصور کب سے ختم ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ اسلامیک ریپبلک آف پاکستان کا حال دے گیا ہے دیکھیں کامران یوسف صاحب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے بلکہ یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ ایک ملک جو آئی ایم ایف سے بار بار کرز کا مطالبہ کرتا ہے ایک ملک جو آئی ایم ایف سے پندرہ عرب روپے کی سبسری دینے کے لیے بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم دے رہیں اور آئی ایم ایف لڑتا ہے کہ آپ سبسری نہیں دے سکتے آپ کا جو قومی خزانہ ہے وہ اس قدر اس طور پر ختم ہو چکا ہے بلکہ آپ کا جو خزانہ ہے اس قدر خالی ہے آپ یہ متحمل آپ کا ملک جو سبسریز کا متحمل نہیں ہو سکتا تو باوجود اس کے ایک ایسی عدالت میں جس کے جج سائبان لاکھوں میں تنخائیں لیتے ہیں مراد سمیت اور جو گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں پیٹرل وہ الگ لیتے ہیں سیکیورٹی کی گاڑی وہ الگ لیتے ہیں پروٹوکول وہ الگ لیتے ہیں اس کے بعد ملازمین کی فورس وہ الگ لیتے ہیں لیکن وہ اپنی ایک کرسی آگے پیچھے خود نہیں کر سکتے کرسی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اس میں شاید کرسی کا بھی خصور ہے کرسی کا بھی خصور ہے کہ جس کرسی بر وہ بیٹھے ہیں تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اور اس کرسی کا یہ تقاضہ ہے کہ کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے تو یہ بہرحال مارشل اللہ کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب نے آج اہم ریمارکس دی دیکھیں مارشل اللہ والا جو معاملہ ہے قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو بالیمان میں ایک ترمیم ہوئی اس پر تو سب کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب مارشل اللہ لگتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں تو تو کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رہتی آپ خاموش ہوتے ہیں قاضی صاحب آج غصے میں پائے گئے قاضی صاحب نے کہا کہ مارشل اللہ لگتا ہے سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں جب بالیمان کوئی قانون پاس کرتی ہے جس سے سپریم گوڈ مضبوط ہوتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں آپ یہ مطلب یہ بات کرنا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ قاضی صاحب تو بہت غصے میں پائے گئے آج ملکل قاضی فائز عیزہ صاحب نے آج کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے کیس کو ہم جل سے جل اختتام کریں اور ایک کیس کو ہم لے کر نہیں بیٹھ سکتے سپریم گوڈ میں اور بھی بہت سے کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہیں دیکھیں سپریم گوڈ میں کوئی ہزاروں کیسز پچاس ہزار سے زائد کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہیں لیکن ان پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کیسز شاید اتنے اہام نہیں ہیں جن کی لائیو اسٹریمنگ نہیں ہو سکتی اچھا کچھ کیسز کی جو نویت ہیں اس میں لائیو اسٹریمنگ ہونی بھی نہیں چاہیے مثال کے دور پر کوئی کسی کے ساتھ جنسی بربریت کے کیسز ہو گئے اور بچوں کے ساتھ جو تشدد ہے اس کے کیسز ہو گئے تو ان پر تو واقعی لائیو اسٹریمنگ ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں تو ان کے علاوہ باقی جتنے کیسز ہیں ان پر تو سنوائی ہونی چاہیے وہ سامنے آنے چاہیے مثال کے طور پر جو میسنگ پرسن کا کیس پہلیمان میں ایک بل آیا تھا میسنگ پرسن کا تو وہ یہ کہ وہ بل ہی میس ہو گیا بل خود لا پتہ ہو گیا لا پتہ لوگوں کے حوالے سے ایک بل آیا وہ لا پتہ ہو گیا اور اب تک لا پتہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو ایسے کیسز پر قاضی فائزہ آئیں اور بتائیں قوم کو حقیقت کیا ہے حقائق کیا ہیں اور اس کے بعد پر براہ راست نشر کیے جائیں کہ کون اس کے ذمہ داران ہیں اور قاضی صاحب پھر لائیو اسٹیمنگ کریں ہم سب کو پوری قوم کو اس بات کا انتظار ہوگا صحیح ناظرین گفتو کا آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالل سلطان ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی